جیسل میر کے وار میوزیم کی گنتی ایشیا کے ٹاپ ٹوئنی فائی وار میوزیمز میں ہوتی ہے اس وار میوزیم میں پاکستان سے جنگ کے بعد جیت کی نشانی کے طور پر کئی ہتھیاں ٹینک اور رائفلز رکھے ہوئے ہیں انہی ہتھیانوں کے بل پر پاکستان نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کا سپنا بنا تھا پاکستانی رائفلز پاکستانی ٹینک اور پاکستانی گولہ بارود یہ وہ ہتھیار اور گولہ بارود ہیں جو پاکستان کے اوپر ہندوستان کے وجہ کی کہانی کہہ رہے ہیں یہ وہ ہتھیار ہیں جن کے بل پر پاکستان نے آدھے ہندوستان پر قبضہ کرنے کا سپنا بنا تھا یہ ہی وہ پاکستانی گولہ بارود ہیں یہ ہی بم برسانے والے پاکستان کے وہ ٹینک ہیں جنہیں انیس سو پیسٹھ اور انیس سو اکتر کی لڑائی میں جیت کے بعد بھارتی ایس سینہ نے وجہ کے نشانی کے طور پر رکھ لیا تھا یہ جیسلمیر کا وار میوزیم ہے بھارت پاکستان سیما پر راجستان کے آخری زلے جیسلمیر شہر سے پندرہ کلومیٹر دور اس وار میوزیم میں پاکستانی ہتھیار اور ٹینک ہندوستان کے وجہ کی کہانی کہتے ہیں پاکستان سے انیس سو پیسٹھ اور انیس سو اکتر کی لڑائی میں کئی پاکستانی ہتھیاروں کو جیت کے بعد زبط کیا گیا تھا اس وار میموریل میں پاکستانی ٹینک، گاڑیاں اور رادار بھی رکھے ہوئے ہیں پچاس سال بعد یہ ٹینک آج بھی اپنے جھکے ہوئے جھنڈے اور جھکی ہوئی گولہ داکنے والی کمان کے ذریعے یہ بتا رہی ہیں کہ ناپاک ارادوں کا انجام کیا ہوتا ہے انیس سو پیسٹھ اور انیس سو اکتر کی بھارت پاکستان کی لڑائی میں جو ہتھیار اور جن ٹینکوں کا استعمال پاکستان نے کیا تھا وہ تمام ٹینک جو ہے اس میں کئی ٹینکوں کو بھارت نے لڑائی کے بعد یودھ کے بعد جیت لیا اور اسے دیش کے الگ الگ وار میموریل میں رکھا گیا ہے ایسے ہی ایک وار میموریل جیسل میر شہر کے اندر ہم ہیں اور یہ سینہ کا وار میموریل ہے جہاں پر یہ پاکستان کا شرمن ٹینک رکھا ہوا ہے اور اس کا استعمال جو ہے انیس سو پیسٹھ اور اکتر کی لڑائی میں پاکستان نے بھارت کے خلاف کیا تھا لیکن یہ سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ ٹینک جو ہے یہ انیس سو پچاس کا بنا ہوا ٹینک ہے اور اسی تک اس کو آپریٹ کیا گیا تھا بہت ہی زیادہ استعمال پاکستان اس کا لڑائیوں میں کرتا رہا ہے